چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹا سا ٹاپک ہمارے پاس ٹکرز فائیف کوسٹن موڈل ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے اپنے لیکچر میں تو کور کر لیا تھا ہے چھوٹا سا ٹاپک ہے میں اس کو درہ سمرائز کر دوں اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہ سوال آئے گا جب ٹکر موڈل پر سوال آئے گا کیس ٹیڈی آئے گی آپ کو آپ کے پروفٹس بھی ہیں آپ کی جو ہے وہ ڈیوٹی ٹورڈ سوسائٹی بھی ہے ڈیوٹی ٹورڈز جو ہے وہ کمیونٹی بھی ہے کونفلکٹ آ جاتا ہے سر اس میں اور آپ کو مطلب ایک ڈیسیجن لینا ہوگی ہے میں اپنے پروفٹس کمپرومائز کروں یا میں جو ہے وہ ایتکس پہ جاؤں یا میں اپنے پروفٹس کو فوکس کروں سر آپ نے اس ڈیلیمہ کر پھسیں گے تو آپ نے سر اپنے ایکشنز کو ایک ایک کر کے اس موڈل کے طرح گزارنا ہے ٹھیک ہے جی جو ایکشن آپ لینا چاہتے ہو آپ پانچ سوال اپنے آپ سے پوچھو کر پانچوں کا جواب یس آتا ہے نا تو آپ کو ایکشن کر سکتے ہو کوئی شوالی بات نہیں ٹھیک ہے اچھا دی سب سے پہلی چیز سر جو ایکشن آپ لینے جا رہے ہو کیا وہ پروفٹیبل ہے مثال کی طور پر سر ہم نے میری ایک کمنی ہے اس نے ایک ایڈویڈیزمنٹ دی کہ ہم جو ہے وہ فوٹوکاپی ایک ایک فوٹوکاپی جو ہے وہ پچھتر پیسے میں کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سر ہمارے پاس سکولز والے آگئے دبا کے کالوجز والے آگئے ہم نے لوگوں کو فوٹوکاپی کرنا شروع کر دی لیکن جب ہم نے بلنگ کی تو پیسے بجائے پچھتر پیسے کے پچاسی پیسے چارج کر دی بلتی پتا چل گیا جی اب کیا کریں ہوں تو ہمارے ہمارے جو ہے وہ سینئر مینجر نے ہمیں مشورہ دیا کہ سر جو دیکھ لے اس کو دے دیں واپس اور جو نہیں دیکھے آپ اس پہ آنکھیں بند کر لیں اب بدہیں سر کیا یہ ڈیسیجن میری لی پروفیٹبل ہے سر ایسے نہیں ہوگا ایسے کام نہیں چلے گا سر سب سے پہلے آپ کو سٹیکھولڈرز آئیڈنٹفائی کرنے پڑیں گے کہ میرے اس پرٹیکلر سیٹ اپ میں یا میرے اس پرٹیکلر ایکشن سے کتنے لوگ افیکٹ ہوں گے ایک وہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں جن کو پتہ چل گیا ہے ایک وہ لوگ جن بچاروں کو پتہ نہیں چلا آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈیسیجن پروفیٹبل ہے کس کے حساب سے سب کے حساب سے تینوں کے حساب سے الگ لگ دی میں وہ کسٹمرز جن کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں نے غلط چارج کیا ہے اور وہ کسٹمرز جن کو ابھی پتہ نہیں چلا کہ میں نے غلط چارج کیا تینوں کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈیسیجن پروفیٹبل ہے یا نہیں پروفیٹیبل ہونے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ لیگل ہے یعنی جو میں کام کرنے جا رہا ہوں وہ لیگل ہے لیگل پیرامیٹرز میں سر کسی کے ریٹ تو سلم نہیں ہو رہے ہیں ایس پر لاؤ تو وہ نون کمپلائنڈ نہیں اگر جواب آتا ہے نہیں بھئی لیگل ہے تو پھر وہ کہتا ہے جی فیرنس چیک کریں فیرنس کا مطلب کیا ہے فیرنس کا مطلب کیا ہے دیکھیں فیرنس کا مطلب یہ ہے کہ بعض وقت ایک بندہ جو ہے وہ توفی چوری کردے ہوئے پکڑا گیا ٹھیک ہے جی آپ نے کہا اس کے ہاتھ کارٹ دوں اب میں کہوں گا جتنا اس کا کرائم ہے نا اس سے یہ سزار ڈسپروپوشنیٹ ہے فیر نہیں ہے یہ فیر کا مطلب ہوتا ہے سر ایکوٹیبل ٹھیک ہے جی یعنی آپ جو ڈیفیجن لے رہے ہو وہ سب کے ساتھ فیرنس والا معاملہ کرے گا یا نہیں سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایسا دنیا ہے کہ ایک سٹیک ہولڈر بینفٹ دو روپے کا لے رہے لیکن برٹن دو ہزار روپے کا برداشت کر رہی ہے ایسا دنیا ہے نا یہ کمنی دو روپے کا بینفٹ لے رہی ہے لیکن برٹن دو ہزار کا برداشت کر رہی ہے یہ برٹن دو روپے کا لے رہی ہے اور پروفٹ صرف دو ہزار روپے کا لے کے جا رہی ہے سر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایفرٹ ٹو ریوارڈ ریشو ڈس پروپوشنیٹ نہیں ہونا چاہیے یعنی ایسا ڈیسیجن لیں جو سارے سٹیکولڈرز کے لیے فیر ہو انفیر نہ ہو ٹھیک ہے جی پروفیٹیبل ہو لارج نمبر سٹیکولڈرز کے لیے سر لیگل ہو ایپسلوٹلی لیگل ہو ٹھیک ہے جی نمبر تری سر فیر ہو لارج نمبر سٹیکولڈرز کے لیے سسٹینبل کا مطلب یہ سر انوارمنٹلی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل سولوشن آپ بہت سارے ڈیسیجن میں دیکھیں کہ انوارمنٹل انوارمنٹ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جی جی جیسے ہم نے بھی یہ پرائیس والے ڈسکس کیا کہ ہم نے زیادہ پیسے چارج کے لیے کم پیسے چارج کے لیے اس میں انوارمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر کوئی مجھے یہ کہتا کہ ہم درک کاٹتے ہیں چوری کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور پبلک کو کہتے ہیں کہ ہم درک جو ہے وہ خریدتے ہیں لکڑی اس کی سسٹینیبل سورسے سے لگا رہا تھے now there lies an issue کیوں سسٹینیبل نہیں ہے سر تو سسٹینیبلیٹی کا مطلب ہمیشہ انوارمنٹ کے ساتھ ہوگا جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں وہ انوارمنٹلی ڈیمیجنگ نہ ہو اور سر اگر ساری چیزیں اوپر اوکے ہیں یس 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 ہوئے تو وہ ڈیسیجن رائٹ ہے یہ بات سمجھاتی ہے وہ ڈیسیجن رائٹ ہے وہ ڈیسیجن کیا ہے رائٹ ہے اچھا اب ذرا سا میں ایکسپلین کروں گا سر پروفیٹیبل پھر لیگل پھر فیرنس پھر سسٹینیبل اور سر پھر رائٹ رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ سر سارے کرائٹیریا میٹ کرتا ہو اور سر بہت سارے لوگوں کو بینفٹ دیتا ہو ٹھیک ہے جی اب بتائیں سر ٹیکر کے موڈل کا سب سے پرائیم سٹیپ کیا ہوگا سٹیک ہولڈرز کو ڈیفائن کرنا اور پھر ان کے حساب سے سارے سٹیپ دیکھنا کتنے سٹیک ہولڈر کے لیے ڈیسیجن پروفیٹیبل ہے لیگیلٹی میں آپ ایبسلوٹ دیکھو گی لیگل ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی کتنے سٹیک ہولڈرز کے لیے فیر ہے کتنے سٹیک ہولڈرز کے حساب سے سسٹینیبل ہے اور کتنے لوگوں کے حساب سے رائٹ ڈیسیجن ہے ٹھیک ہے جی پکا جی ایک سپ آگے بڑھیں سر اچھا دی ایک چھوٹی سی ڈسکیشن ہم اور کرنے جا رہے ہیں آہ دیٹ ایس آہ یوٹیلیٹیری نیزم سر یوٹیلیٹی سے نکلا ہے یوٹیلیٹیری نیزم کا مطلب کیا سر ٹکر کا موڈل جو ہے نا وہ بسیکلی دو چیدوں میں سپلٹ ہوا ہے ٹکر کا موڈل یہ کہتا ہے کہ بھئیہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سولوشن جو بھی آپ اپنے پرابلن کو سولوشن نکالو نا وہ سولوشن ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ ہیپینس کریئٹ ہو زیادہ گوڈ کریئٹ ہو رادر دن بیڈ ٹھیک ہے جی ایک دیسیجن لینے کے لیے اگر مجھے پانچ یونٹ سر برائی کرنی پڑ رہی ہے برائی فیس کرنی پڑ رہی ہے تو اٹلیس مجھے اس میں چھائی یونٹ کی ہیپینس ملنی چاہیے ٹھیک ہے جی یوٹیلیٹیری نیزم کا مطلب یہ ہے کہ سر یہ جو ٹکر تھا یہ اس کا قائل تھا یہ کہتا ہے وہ ڈیسیجن جو بھی ہو اس میں لارجر زیادہ لوگوں کا گوڑ ہونا چاہیے تھوڑے سی لوگوں کا بیڈ بھی ہو تو چل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے جی یعنی سر ایک پروفیکٹ ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا ٹھیک ہے کچھ سٹیک ہولڈرز کو لارج نمبر سٹیک ہولڈرز کے لیے بینفیٹ ہو کچھ سٹیک ہولڈر کو کامپرومائز کرنا پڑے گا اس نے کہا کہ سر ہمارے موڈل کو نہ دو سو میں ڈوائٹ کر دو موڈل کا پہلا کوسشن کیا ہے پہلا کوسشن کیا موڈل کا کہ ڈیسیجن پروفیٹبل ہے یا نہیں یعنی سر آپ نے ویلیو دیکھنی ہے کتنے لوگوں کے لیے کریئٹ ہو دی پھر پھر وہ کہتا جناب آپ ایک کام کرو باقی کی چیزیں اس کے بعد آئیں باقی کی چیزیں اس کے بعد آئیں پہلا سوال ہی ویلیو سینٹرگ ہے باقی ایتھیکل گراؤنڈ اس کے بعد دیکھو ایتھیکل گراؤنڈ اس کے بعد دیکھو ٹھیک ہے جی لیکن اگر تم یہ دونوں چیزیں دیکھو گے تو شاید تمہارے سامنے بہت سارے آپشنز آئیں جس کو اگر شاید تو خالی پروفٹ کنسیڈر کرتے اور ایتھیکل گراؤنڈز پر نہ دیکھتے تو اتنا سارے سولوشن تمہارے سامنے نہیں آتے ٹکر کہتا ہے کہ ایسا سولوشن ڈھونڈو کہ لارجر لارج نمبر اور سٹیکولڈرز کو بینفیڈو تھوڑوں سو کوئی نقصان بھی ہو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے لارجلی گوڈ کریئٹو تھوڑا سا جب بیٹ کریئٹو تو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے جی پھر اس نے کہا جناب جب آپ ڈیسیجن لینے جائیں پہلا کرائیٹیری آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے کہ پروفٹ ویلیو کتنے لوگ کے لیے کریئٹ ہوئی بعد میں ایتکس آئے گی ٹھیک ہے جی سر ٹکر کے موڈل کے نا دو دو مین تیمت ہیں وہ کہتا ہے پہلے تھا وہ فیکٹرز ڈونڈو جو ویلیو کریئٹ کرتے ہیں جو ہیپینس کریئٹ کرتے ہیں جو جو ویل فیر کریئٹ کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے بینفیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور پھر ایسا ایکشن ڈونڈو جس سے اس کو میکسیمائز کیا جا سکے تو پوری تیوری کا مطلب یہ ہے جو بھی سولوشن ڈونڈو پہلے چیک کرو تو لارجر ایکسٹینڈ بہت سارے سٹیک ہونڈرز کے لیے پروفٹیبل ہے پھر ایتکل گراؤنڈز پہ اس کو اٹھا کے چیک کرو کہ وہ لیگل ہے فیر ہے سسٹینیبل ہے رائٹ ہے یا نہیں سارے ایتکس کی کوششن پہلا کوششن پیورلی یوڈیلیڈیریانیزم کا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی جب ایتکس لیکھنے جاؤں گے تو یاد رکھنا ایتکس is not only code of ethics ایتکس میں سب سے پہلے law آتا ہے آپ کا قانون ملک کا قانون پھر آپ کی کمپنی کا پروفیشنل باڈی کا کوڈ یہ تینوں کوڈ آپ نے کمپلائے کرنے ہیں ٹھیک ہے law آپ کے پروفیشنل باڈی یا نہیں آئے آپ کا code of ethics اور کمپنی کے code of conduct ٹھیک ہے جی یاد رکھنا بہت سارے ایکشنز لیگل تو ہوتے ہیں لیکن سر ایک سوسائیٹی میں رہتے ہوئے ایتکل اور ایکسپٹیبل نہیں مثال کے طور پر سر پاکستان میں شاید سگریٹ پینا ایک لیگل ایک نہیں ہے لیکن ایت سیم ٹائم سر آپ اپنے پیرنٹس کے سامنے اگر یہ کام کریں گے تو یہ ایتکل نہیں ہے مجھے ایک چیز ہی بتایا سر میں آپ سے ایک چھوٹا سوال مجھتا ہوں ٹکر کے model کو explain کرنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا example دیتا ہوں سر چھے مریض ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے جی ہمارے پاس چھے مریض ہیں ٹھیک ہے جی چھے کی چھے کی ہمارے پاس ٹوٹل پانچ ویکسینز اس کو ایک ویکسین دی یہ بچ جائے گا اس کو بھی ایک ویکسین دی تو یہ بچ جائے گا یہ بہت نیڑی ہے اس کو پانچ ویکسینز چاہیے اگر اس کو پانچ ویکسینز دیئے تو یہ بچ جائے گا لیکن یہ سارے مر جائیں اب بدا تھکر کا موڈل کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے اس کو مار دو بھلے آپ ان سب کو جو ہے وہ کیا کرو یہ ویکسین پہنچا دو لارجر کا بینفیٹ دیکھو تھوڑوں سو کو نقصان بھی ہو تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے یاد رکھنا یہ یوٹریٹ ایریانیزم کا ورڈ یاد رکھنا ہے اس پر سوال بن کے آ سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اچھے طریقے سے دیکھ لینا ٹھیک ہے جی کیوٹریٹ ایریانیزم کا مطلب ہے لارجر گوڑ کریٹ کرنے کے لیے تھوڑا دا بیٹ بھی کریٹ ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے اور سر آپ نے کرنا کیا ہے پہلے تو ویلیو کے فیکٹرز ڈونڈنے وہ جو لوگوں کی خوشی کا باعث بنتے ہیں جو خوشی کریٹ کرتے ہیں جو ویلیو کریٹ کرتے ہیں جو بینفٹ کریٹ کرتے ہیں اور پھر سر وہ ایکشن ڈونڈے جس سے اس ویلیو کے فیکٹر کو میکسیمائز کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی اور ٹکر کے موڈل کا پہلا کوششن پروفٹ سے ریلیڈیٹ ہے اس کے بعد ایتھکس آتا ہے اور ایتھکس کا مطلب بھرگز مطلب کوڑ ایتھکس نہیں ہے ایتھکس کا مطلب کمپنی لاؤ بھی ہے سر ہمارے ملک کا پاکستان پینل کوڈ بھی ہے سارے لاؤ ہیں پاکستان ہے ٹھیک ہے پھر دوسرے نمبر پہ جس کمنی میں میں کام کرتا ہوں اس کا code of conduct ہے تیسرے نمبر پہ جس organization سے میں qualification لیا ہے charter grounded بناؤں اس کی code of ethics ہے ہر ایک action آپ نے اٹھا کے legal ground سے بھی دیکھنا ہے ethical ground سے بھی دیکھنا ہے لیکن پہلا step کیا ہے profit check ہے پکا سر آئے ہم دو سوال اس کے اوپر دیکھتے ہیں جس میں ہم نے ٹکر کے موڈل ایک دو سوال دیکھتے ہیں سر ٹکر کا موڈل اپلائے کر کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیونے کے لئے رسکے ہیں